سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں Only Follow Islam چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا انوان ہے درود شریف پڑھنے کے سو فضائل جو آپ کی زندگی بدل دیں گے انشاءاللہ رب الاول میں درود پاک پڑھنے کے سب سے زیادہ فضیلت اور برکت رسک میں اضافہ ہوگا ہر طرح کی پریشانی حاجت تمنا اور مراد پوری ہوگی انشاءاللہ میرے محترم عزیزوں یہ ویڈیو تین حصوں پر مشتمل ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ تینوں حصوں کو لازمی دیکھئے گا اور اسے خوب زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میں اور ہم سب مل کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروش شریف کا نظرانہ پیش کرتے ہیں آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلا آل محمد کما صليت على إبراہیم وعلا آل إبراہیم إنك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکت على إبراہیم وعلا آل إبراہیم إنك حمید مجید صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آئیے مزید جانتے ہیں اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ملاحظہ کیجئے پہلا حصہ السلام علیکم پیارے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں پیارے آقا کی آمد کے خوشی پورے جوش و خروش کے ساتھ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گی اس مقدس اور مبارک مہینے میں ہم اپنے پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دروش شریف کا تحفہ دینے والے ہیں اور آپ سب ناظرین سے گزارش ہے کہ اس ماہ زیادہ سے زیادہ دروش شریف پڑھیں کم سے کم روزانہ اکیس سو مرتبہ کوئی سب بھی دروش شریف پڑھیں اور پھر دیکھیں کس طرح سے آپ کی زندگی میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں ہر بگڑا ہوا کام صدر جائے گا رزق میں بے حد اضافہ ہوگا ہر مشکل آسان ہو جائے گی کامیابی آپ کے قدم چوم لے گی نیک اولاد پیدا ہوگی مختصرا یہ کہ آپ کی زندگی نہیں بلکہ زندگی کا ہر لمحہ پہلے سے بہتر ہو جائے گا اگر آپ اس ماہ دروش شریف پڑھتے ہیں تو آپ خود دیکھئے گا کہ اگلے رب الاول تک آپ کا پورا سال خوشیوں سے گزرے گا اور کوئی بھی پریشانی آپ کے پاس نہیں آئے گی اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروش شریف تو بھیج سکتے ہیں اللہ تعالی ہر عبادت سے پاک ہے لیکن درود واحد ایسی چیز ہے جو اللہ تعالی خود بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجتا ہے اور ایمان والوں کے ساتھ ساتھ اپنے فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ وہ بھی درود و سلام بھیجیں ایک چھوٹی سی مثال کے بعد آپ کو فضائل بتاتے ہیں ایک سادی سی مثال ہے کہ جب ہمارے گھروں میں کسی کی سالگیرہ ہوتی ہے تو اسے ترہا ترہا کے گفت دیے جاتے ہیں تو آج ہمارا مقصد بھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی سالگیرہ پر ایک نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں گفت دینے ہیں اور وہ گفت صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے درود پاک لہٰذا جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تمام مسلمانوں سے گزارش کریں کہ ہم اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں تاکہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے درود پڑھیں اور ہمیں کمیٹس میں درود پاک کی تعداد سے آگا کریں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں بے شک اللہ تعالی اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اس لئے اے امان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو القرآن پیارے ناظرین بڑی محنت کے ساتھ آج آپ کو درود شریف کے پورے ایک سو فضائل بتانے جا رہے ہیں جو مختلف احادیث سے لئے گئے ہیں ہماری اس محنت کو ضائع مت کریں بلکہ جتنا زیادہ ہو سکے اسے شیئر کریں تاکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر امتی تک یہ فضائل پہنچ جائیں اور وہ بے شمار درود پاک کا نظرانہ پیش کریں اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ فضائل پڑھنے کے بعد آپ کا امان بھی تازہ ہوگا اور آپ محبت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں گے یاد رکھیں ضروری نہیں کہ صرف ربیل اول کے مہینے میں ہی درود پڑھنا ہے بلکہ آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں پڑھ سکتے ہیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ربیل اول میں درود پاک پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے لہذا جتنا ہو سکے دل کھول کر درود پاک پڑھیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلامی کا ثبوت دیں انشاءاللہ وہ پاک ذات آپ پر اور اپنی رحمت نازل فرمائے گی درود آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو زیادہ آسان لگے کوشش کریں درود ابراہیمی پڑھا جائے آئیے دیکھتے ہیں درود پاک کے ایک سو فضائی اگر آپ لوگوں کو ہماری خدمات پسند آ رہی ہیں تو ہماری حوصلہ افضائی کے لئے ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہے تو ویڈیو کی نیچے سبسکرائب والے بٹن پر کلک کرنا مد بھولیں جزاکم اللہ خیرن کثیر بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر ایک درود شریف گناہوں کا کفارہ ہے نمبر دو درود شریف سے عمل پاک ہو جاتا ہے نمبر تین درود پاک پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہیں نمبر چار درود شریف پڑھنے کا معمولی سے عجر اہد پہاڑ کے برابر ہے نمبر پانچ درود پڑھنے والے کو پیمانے بھر بھر کے سواب ملتا رہتا ہے نمبر چھے جو شخص درود پاک کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے دنیا اور آخرت کا کام اپنے ذمہ لے لیتا ہے نمبر سات درود شریف پڑھنے کا سواب غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے نمبر آٹھ درود پاک پڑھنے والا ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے نمبر نو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھنے والے کے ایمان کے خود گواہی دیں گے لہٰذا کسرس سے درود شریف کا ورد کیا کریں نمبر دس درود پڑھنے والے پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے اور ویڈیو کے اختیام پر آپ میں اور ہم سب مل کر آئیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نظرانہ پیش کرتے ہیں آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد دوستو ہماری ہر نئی ویڈیو انتہائی محنت اور لگن سے صرف آپ کیلئے اشائع کی جاتی ہے اچھی بات کو اپنے تک محدود کر کے ضائع مت کریں اگر ہماری کاوش اچھی لگے تو اسے شیئر کر کے لوگوں تک ہماری محنت پہنچائے کیا پتہ کس کی دعا لگ جائے اور ساتھ ہمارا بھی بلا ہو جائے شیئر کرنے کے لئے ویڈیو کی نیچے بٹن پر کلک کریں اس کے علاوہ اگر آپ آنلی فالو اسلام کے سبسکرائبر نہیں ہیں تو ویڈیو کی نیچے سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں تاکہ آپ کو ہر روز ہماری نئی ویڈیو ملتی رہے جزاکم اللہ خیر کثیر اللہ تعالی ہم سب کو دینی مسائل کو سیکھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین دینی معلومات کو آگے پھیلائیں اور صدقہ جاریاں میں شامل ہو جائیں جزاکم اللہ خیر کثیر اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کریں آپ کی محبتوں کے منتظر اونلی فالو اسلام چینل اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ